رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ سے پوری دنیا ترہ ترہ کی آسائشوں سہولتوں اور آسانیوں سے مزین ہو چکی ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال یعنی دھوکہ کہا تھا یعنی حقیقت میں یہ مسیحہ نہیں ہوگا یہ زمین کا خون جسے آج انسان نے نکالا اسے اپنے لئے مسیحہ کا نام دیتا ہے اسے اپنے لئے مسیحہ سمجھتا ہے لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں ان پر جتنی بھی بات کی جائے اتنی ہی کم ہے اسی خانتیل جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جفال شر اور انسان کے لئے دجال کہا اس کے نکالنے کی وجہ سے آج نہ صرف زمین جگہ جگہ سے دنس رہی ہے بلکہ زمین کی پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہو چکی ہے اور اسی خانتیل کے نکالنے کی وجہ سے زمین کا توازن بگڑ چکا جس کی وجہ سے زلزلے توفان اور آنیاں رہی ہیں اور اس کے علاوہ اسی خانتیل کے نکالنے کی وجہ سے انتہائی بڑے بڑے غیر معمولی عوام الوقوع پذیر ہو رہے ہیں جو انقریب انسان کو ایک بڑی تباہی کی صورت میں اپنی لپیڈ میں لے لیں گے اسی خانتیل ہی کی وجہ سے وجود میں آنے والی فارماسوٹیکل انڈسٹری یعنی عدویات بنانے کے کارخانے عدویات کا شبہ جن عدویات کو انسان اپنے لیے مسیحہ سمجھتا ہے وہ عدویات انسان کے لیے زہرے قاتل ثابت ہو رہی ہیں ایسی عدویات کے جب کسی بیماری کے لیے کوئی دعا خلق کی جاتی ہے بنائی جاتی ہے تو وقتی طور پارتا اس دعائی سے اس بیماری سے آرام ملتا ہے شفاہ حاصل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ایک انسان ایک بیماری سے شفاہ کے لیے اس دعائی کو اختیار کرتا ہے اسے استعمال کرتا ہے تو وقتی طور پر تو اس سے اس کا فائدہ نظر آتا ہے لیکن بعد میں وہی دعائی اس ایک کی بجائے کئی طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے اور جس بیماری سے پہلے انسان کو شفاہ حاصل ہوتی ہوئی نظر آئی وہی بیماری بعد میں ناسور بن چکی ہوتی ہے اور یہ دجل ایسا دجل ہے کہ جس کو سمع نائنتہائی مشکل ہے پوری دنیا کے بڑے بڑے عقل مند انسان بھی اس دجل کا شکار ہو چکے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اس دجل کو دجل کہے جو اسے دجال کہے بلکہ ہر کوئی جو بڑے بڑے دماغ ہونے کے دعویدار ہیں وہ بھی اس دجل کو اپنے لیے مسیحہ ہی تصور کرتے ہیں ان عدویات کی اس خام تیل سے بننے والی ایجادات کی حقیقت کیا ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑیں گے اللہ کے فضل سے ہم پر ویسے ویسے حقیقت کھلتی چلی جائے گی اس دجال کا قتل ہوتا چلے جائے گا اس دجل کا پردہ چاک ہوتا چلا جائے گا یہ دجل چاک ہوتا چلا جائے گا ان اشیاء پر ان ایجادات پر ان مخلوقات پر پڑا دجل کا پردہ جس ویسے یہ دجال ہیں یہ سب ہمارے سامنے آدھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا دیکھنے کا ایک علا باہر کو نکلا ہوا ہوگا یعنی دجال ہوگا جیسے کہ بلکل سبز چمکدار شیشہ اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے ناظرین اس روایت میں لفظ انبت استعمال ہوا ہے یہ لفظ بہت وسیع اور بہت سی وسنوں کا حامل ہے ان میں غالب ترین معنوں کو ہم بیان کریں گے ان میں پہلا معنی یہ ہے انسانوں جانوروں درہتوں چرین پرنس میں تمام جاندار مخلوقات میں مداحلت کرنے خود خلق کرنے پیدا کرنے کی گھر سے انہیں چھیڑ شار چیر پھار کر کے ان کی ساخ خلق کرنے کی معلومات سمیت زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کی گہرائیوں تک دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے آلات یا صلاحیت رکھنے والا آلہ جیسا کہ سکرین پر نظر آنے والی تصاویر میں ہم ایسے تمام کے تمام آلات کو دیکھ سکتے ہیں جن آلات کے ساتھ انسانوں جانوروں درہتوں چرین پرنس میں تمام کے تمام جانداروں میں مداخلت کر کے خود خلق کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کی غرض سے انہیں چیر پھار کر کے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں ان کی گہرائیوں تک دیکھا جا رہا ہے ناظرین اس لفظ کا دوسرا معنی جو پہلے معنی سے انتہائی قریب در ہے وہ یہ ہے فصلوں درہتوں پھلوں پھلوں یعنی نباتات وغیرہ میں مداخلت کرنے کی غرض سے خود پیدا کرنے اگانے کی غرض سے انہیں چیر پھار کر گہرائی تک علم حاصل کرنے کے لیے باریکیوں گہرائیوں تک دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والا آلہ پھر اس طرح ناظرین اس کا تیسرا معنی ہے ایسا دیکھنے کا آلہ جو انگور کی طرح باہر کو نکلا ہوا ہو اور عربی میں انبت اس آنکھ کو بھی کہتے ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے پھول کر انگور کے دانے کی طرح باہر کو آ جاتی ہے جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اب ناظرین ہماری اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اردگردگور و فکر کریں کیا آج انسان کی خلق کردہ ایسی مخلوقات موجود ہیں ایسی اجادات موجود ہیں جن سے یہ سب کام لیا جا رہا ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ایسی مخلوقات موجود ہیں جو دیکھنے کے آلات ہیں وہ سامنے سے بلکل ایسے باہر کو نکلے ہوئے ہیں گویا کہ جیسے آنکھ پھول کر انگور کے دانے کی طرح باہر نکل آئے اور پھر کیا ایسے آلات موجود ہیں جن آلات کی مدد سے تمام کے تمام جانداروں کی چیر پھار کر کے ان کی گہرائیوں تک دیکھا جا رہا ہے کیا دیکھا جا سکتا ہے اور جب ہم اپنے اردگرد نگاہ دوڑائیں غور و فکر کریں تو ہمارے سامنے ایسے لا تعداد آلات آتے ہیں جو نہ صرف انسان کے خلق کردہ ہیں بلکہ ان سے بلکل وہی کام لیا جا رہا ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور حیران کن طور پر آج انسان تقریبا پوری دنیا کے انسان ان آلات کو اپنے لیے مسیحہ تصور کیے ہوئے ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں ان کا دوسرا پہلود جسے انسان یقصر نظر انداز کرتے ہیں جس سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم وضاحت کریں گے اس کو سامنے لائیں گے آگے جا کر اور ناظرین وہ کون سے ایسے آلات ہیں وہ کون سے ایسی مخلوقات ہیں انسان کی ہی خلق کردہ جو سامنے سے ایک چمکدار ساف ستھرے سرسبز شیشے کی معنی شیشے کی ہیں باہر کو ایسے نکلی ہوئی گویا کے پھولی ہوئی آنکھ انگور کی طرح اور جب ہم گورو فکر کریں تو حیران کن طور پر ایسے کئی آلات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ایک دیکھنے کا آلہ انگور کی طرح باہر کو نکلا ہوا پھولا ہوا یعنی دجال بالکل جیسے کہ وہ ساف ستھرہ چمکدار شیشہ ہے سرسبز ترقی و خوشحالی دیکھنے اور دکھانے والا وہ کون سا آلہ ہے جو آج ہمیں خوشحالی و ترقی دکھاتا ہے جو سبز ہے جو شیشے کا ہے جو پھول کر انگور کے دانے کی طرح باہر کو نکلا ہوا ہے وہ کون سا آلہ ہے کہ جو شیشے کا ہے اور وہ بالکل سامنے سے باہر کو اس طرح نکلا ہوا ہے جیسے کہ آنکھ پھول کر انگور کے دانے کی طرح باہر نکلا گئی ہوتی ہے وہ آلہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں دجال کے اس فتنے کو عذابِ قبر سے مشروط کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کی عذابِ قبر کیا ہے جب تک ہم اسے نہیں سمجھیں گے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی اس وقت ہم عذابِ قبر پر بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ علاق موضوع ہے جس کا ذکر ہم آگے جا کر کریں گے لیکن مہتصر بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ان انسانوں کو مردہ اور قبروں میں قرار دیا جو غور و فکر نہیں کرتے جو آنکھوں کانوں اور دل کا استعمال اس طرح سے نہیں کرتے ان مقاصد کے لئے نہیں کرتے جس مقصد یا جن مقاصد کیلئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آتا کی پھر قرآن کے دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے انسان جو غور و فکر نہیں کرتے ان کو دل کا اندہ قرار دیتے ہیں تیسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے انسانوں کو جو غور و فکر نہیں کرتے ان کو چوپائے جانور قرار دیتے ہیں اور جب ہم گورو فکر کریں تو یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ عذابِ قبر یا قبر کیا ہے ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں قرآن میں جو بات واضح کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہلے اموات تھے پھر تمہیں حیاء کیا یعنی زندہ کیا اس بشری شکل میں لے کر آئے پھر دوبارہ تم اموات ہو جاؤ گے پھر دوبارہ تمہیں حیاء کیا جائے گا زندہ کیا جائے گا جوڑا جائے گا اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم جب حیاء نہیں تھا تو بقول قرآن کے اللہ کے کلام کے یہ حالتِ موت میں تھا موت کسے کہتے ہیں موت کہتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو ان ایٹمز کو جس سے ہمارا جسم وجود میں آتا ہے یعنی ہم حیاء ہونے سے پہلے ہم اس وجود سے پہلے چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں پوری دنیا میں بکھرے پڑے ہوئے تھے اور وہ ذرات کیسے ہمارے اس وجود کا حصہ بنے ان ذرات میں کیسے یہ شکل اختیار کی جب ہم غرفی کر کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام کے تمام ذرات کو اکٹھا کرتے ہیں اس کو خام تیل کی شکل میں ڈالتے ہیں یعنی ہماری موت کی ہماری ان ذرات کی سب سے پہلی جو منزل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خام تیل وہ اجزاء وہ اناثر وہ تمام کے تمام ذرات خام تیل کی شکل میں ڈالتے ہیں اس کے بعد زمین اسی خام تیل سے نباتات نکالتی ہے ان نباتات سے پھر جاندار وجود میں آتے ہیں جن جانداروں سے ہم گوش دودھ حاصل کرتے ہیں زمین جو نباتات اگاتی ہیں انہی نباتات کو اکھاتے ہیں جن سے ہمارا یہ جسم وجود میں آتا ہے ناظرین آپ جہاں ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری موت اور حیات کے درمیان کچھ عوامل ہیں کچھ مراحل ہیں وہ کیا ہیں ہماری موت جو کہ ہمارا مواد ہے ہمارا میٹیریل ہے جسے ہمارا جسم وجود میں آیا وہ سفر کرتی ہے کچھ مراحل سے گزرتی ہے وہ مراحل کون سے ہیں مراحل یہ ہیں کہ ہمارا یہ جسم بننے سے پہلے ہمارا یہ جسم وہ مواد کے ہاں تھا یعنی وہ گوشت کی شکل میں تھا گوشت کس کا گائے بکری یا موت version کا یعنی ہمارا یہ مواد ہماری یہ موت ہمارے جسم کا حصہ بننے سے پہلے موت لف جانوروں جانداروں کی شکل میں تھی گوشت کی شکل میں دودھ کی شکل میں پھر یہ سبزیوں پھل فروڈ گاز پھوچ کی شکل میں تھے اسی طرح جیسے جیسے پیچھے جائیں تو وہ ذرات کی شکلیں ملتی ذرات یعنی موت سے لے کر اس حیات کے درمیان اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں حالتِ قبر کہا ہے جیسا کہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے ایک مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اندہ قرار دیتے ہیں دوسرے مقام پر انہیں چوپائے قرار دیتے ہیں تیسرے مقام پر انہیں اموات اور قبروں میں قرار دیتے ہیں یعنی انسان اور باقی مخلوقات باقی جاندار مخلوقات میں جو شیعت تمیز کرتی ہے وہ یہ ہے غور و فکر کرنا جو غور و فکر کرتے ہیں وہ تو حیات ہیں وہ تو زندہ ہیں اور جو غور و فکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں کیونکہ انسان کو اسی مقصد کیلئے دنیا میں بھیجا گیا کہ وہ غور و فکر کرے اور جانے کہ وہ کس مقصد کیلئے دنیا میں بھیجا گیا اس کی حقیقت کیا ہے اس کا اول و آخر کیا ہے جب انسان کے اس جسم سے روح کھینچ لی جاتی ہے تو پھر یہ جسم دوبارہ ان عوامل سے گزرتا ہوا ان مراحل سے گزرتا ہوا انہیں ذرات کی شکل میں تبدیل ہو کر پوری دنیا میں پکھر جاتا ہے جیسے کہ وہ پہلے تھا یعنی جب اس جسم سے روح کھینچ لی جاتی ہے اس کو وفات دی جاتی ہے تو پھر یہ جسم مختلف مخلوقات جاندار مخلوقات کا حصہ بنتا ہے اس جسم کو مختلف کیڑم کوڑے کھاتے ہیں وہ کیڑم کوڑے اور مخلوقات کی خوراک بنتے ہیں یعنی ان کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں اس طرح چلتے چلتے پیچھے چلتے چلتے ایک وقت ایسا آتا ہے جب دوبارہ انسان اسی حالت میں پلٹ جاتا ہے جس حالت میں وہ پہلے تھا چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں وہ پوری دنیا میں بکھر جاتا ہے تو ان ذرات میں بکھرنے سے لے کر اس جسم کے درمیان یعنی وفات ہونے کے درمیان جتنے بھی عوامل ہیں انسان کا جسم جن جن مخلوقات کی جن جن مخلوقات کے وجود کا حصہ بنے گا وہ حالت قبر کہلاتی ہے اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات بھی واضح کر دیتے ہیں کہ جو اجسام طیب ہوتے ہیں طیب اجسام سے نکلنے والے روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں یوں وہ اوپر چلی جاتی ہے جنتوں میں لیکن اس کے برعکس خبیص جسم سے نکلنے والے روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے بلکہ اس روح کو واپس پلٹا دیا جاتا ہے کونسا آسمان پہلا آسمان زمین کا جو کہ سطح زمین سے بارہ کلو میٹر تک ہے یعنی اگر کوئی انسان خبیص ہے کسی انسان کا جسم خبیص ہے اس سے نکلنے والی روح جب اس کو وفاد دی جاتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اسے واپس پلٹا دیا جاتا ہے اور جب واپس پلٹا دیا جاتا ہے تو ناظرین جسم کو زندہ ہونا چاہیے تھا ہم دیکھتے ہیں جسم زندہ نہیں ہوتا تو پھر وہ روح کہاں جاتی ہے وہ بجلی وہ الیکٹرک جس نے ہمارے اس وجود کو زندہ کیا وہ روح وہ الیکٹرک وہ بجلی پھر ان کو ایکٹیو کر دیتی ہے جو وجود جو محلوقات جو جاندار جو جانور وغیرہ ہمارے اس جسم سے وجود میں آتے ہیں وہ ہے حالتِ قبر تو پھر خبیص جسم سے کیا بنے گا خبیص سے خبیص ہی وجود میں آئے گا تو خبیص کون سے جاندار ہے ہم غور و فکر کریں سام بچو اس طرح کے ترہ ترہ کے غلیظ اور خبیص جتنے بھی جاندار ہیں گویا کہ یہ سب کے سب انسان کی حالتِ قبر ہے انشاءاللہ ناظرین اللہ کے فضل سے قبر کے عذاب کے اوپر قرآن سے آیات کی روشنی میں ہر پہلو سے ہر لحاظ سے کھول کھول کر بات کریں گے لیکن آئندہ نشستوں میں الگ موضوع کے تحت ناظرین یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی اس سبزہ خوشخالی دکھانے والی آنکھ کو عذابِ قبر سے مشروط کیوں کر دیا اس کے ذکر کے فوراں بعد اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ میں آنے کی دعا کیوں کی اس لیے کیوں کہ آج یہی آنکھ آج یہی دجال کی آنکھ جو ہمیں سبزہ دکھاتی ہے جو ہمیں خوشخالی دکھاتی ہے وہ سبزہ نہیں ہے آج یہی دجال کی آنکھ جو کچھ اللہ نے حرام کیا جو خبیص ہے اس کو مزین کر کے دکھاتی ہے اس کو حلال بنا کر طیب بنا کر پیچھ کر رہی ہے اور پوری دنیا کے انسان ایسی خبیص خوراک کو اپنے جسم کا اپنے وجود کا حصہ بنا رہے ہیں اس بات سے غافل کہ جب اس جسم سے روح نکالی جائے گی تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا جب جسم خبیص خوراک سے خبیص غزہ سے وجود میں آئے گا تو اس جسم سے خبیص مخلوقات وجود میں آئیں گی جو کہ انسان کی حالتیں قبر ہوگی ان مخلوقات کو جن مصیبتوں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا گویا کہ وہ آپ ہیں ابھی تو اس کا شعور نہیں ہے لیکن اس کا شعور انسان کو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ شعور جو اس جسم میں داہل کیا گیا جو اس جسم میں ہے اس کو نکال کر ان مخلوقات میں ڈال دیا جائے گا آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں خبیص ہوراک کو دنیا کے سائم میں مزین کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا اس ہوراک کو اپنے جسم کا حصہ بنا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی کے چہرے پر پھونک مت مارو کھانے پر پھونک مت مارو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس کا جواب یہ ہے اس لیے کہ جب انسان پھونک مارتا ہے تو انسان کے جسم سے یا انسان کے موں سے جو ہوا خارج ہوتی ہے آج ہم اسے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا نام دیتے ہیں آج اسے ہم کاربن ڈائی آکسائیڈ کا نام دیتے ہیں جو کہ انسان کے لیے نقصان دے ہیں انسان جو ہوا خارج کرتا ہے اگر یہی ہوا دبارہ انسان کے جسم میں داہل ہوگی تو انسان کا جسم ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار ہوگا اور اگر اس ہوا کی مقدار انسان کے جسم میں ایک حد سے تجاوز کر جائے تو انسان موت کا شکار بھی ہو سکتا ہے یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی کے چہرے پر پھونک مت مارو کھانے پر پھونک مت مارو کیوں اس لیے کہ جب تم کسی کے چہرے پر پھونک مارو گے تو اس پھونک میں کاربن کے ایٹمز کاربن ذرات اس انسان کے سانس کے ذریعے اس کے جسم میں داہل ہو جائیں گے جو اس کے لیے ترہ ترہ کی بیماریوں کا باعث بنیں گے اور اگر تم کھانے پر پھونک مارو گے تو کھانے میں وہ کاربن کے ذرات جذب ہو کر تمہاری خوراک اس کھانے کے ذریعے جسم میں داخل ہوں گے اور جسم کو مفلوج کریں گے بیماریوں کا شکار کریں گے اور ناظرین آج دجال کی یہ آنکھ پوری دنیا کو اسی گیس کو اپنے جسموں میں انڈیلنے کی دن رات دعوت دے رہی ہے اور یہ آنکھ اسی گیس کو مزین کر کے دکھاتے ہیں آج اس آنکھ سے نظر آنے والے جو اشتہارات آپ دیکھتے ہیں مختلف مشروبات کے جن میں کوک پیپسی مرنڈا اور اس طرح کے ترہ ترہ کے مشروبات شامل ہیں ان میں جو گیس پائی جاتی ہے وہ بالکل وہی گیس ہے جو انسان خارج کرتا ہے یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معمولی سے معمولی مقدار سے بھی منع کیا اس سے دور رہنے کی تلقین کی لیکن آج انسان اس کے برقس ایک بہت بڑی مقدار میں اسی گیس کو اپنے جسم میں انڈیلتا ہے اور پھر ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے یوں وہ پھر عدویات کھاتا ہے وہ عدویات جنہیں اپنے لئے مسیحہ تصور کرتا ہے وہی عدویات پھر مزید اس میں سائیڈ ایفیکٹس یعنی مزید بیماریوں کا شکار کرتی ہیں پھر انسان اسی گنچکر میں دھنسکر رہ جاتا ہے اس کے باوجود وہ ان تمام کی تمام اشیاء ان تمام کی تمام اجادات ان تمام کی تمام مخلوقات کو اپنے لئے مسیحہ تصور کرتا رہتا ہے آج یہی دجال کی آنکھ ترہ ترہ کی خبیص خوراکیں جو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے ایسی مزین کر کے کہ پوری دنیا آج بڑے شوق سے ان خوراکوں ان اشیاء کو کھا دیں ان خوراکوں کو اس غزہ کو اپنے اجسام کا حصہ بناتی ہے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سہتی سے منع کر دیا آج یہی دجال کی آنکھ پوری دنیا کے انسانوں کو ایسے بیج استعمال کرنے کی دعوت دیتی ہے جو غیر فطرتی ہیں جن بیجوں سے اگنے والی فصلیں پھل سبزیاں کھانے سے انسان ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں ترہ ترہ سے مفلوج ہو رہے ہیں ناظرین یہی وہ وجہ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس سرسبز شیشے کی آنکھ کا جو سبزہ دکھاتی ہے جو خوشحالی و خریالی و ترقی دکھاتی ہے اس کی طرف دعوت دیتی ہے تو ساتھ ہی مشروط کر دیا قبر کے عذاب کو ساتھ ہی اللہ سے عذاب قبر میں پناہ میں آنے کی دبا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں کہ دجال ہوگا ممسول این الیسرہ ہوگا اس پر زفرہ کتب ہوگا درمیان اس کے دیکھنے کے آلات کے کافر ممسو ممسو کہتے ہیں بلکل سپاٹ بلکل صاف اتنا چمکدار کے بیچ سے اکس نظر آئے گس کر ایسے صاف کیا ہوا جیسے کہ چمکتا ہوا شیشہ کچھ مٹا ہوا کسی شیعہ کو باریک بینی سے اس کے چپے چپے کو دیکھ کر نقشہ بنانے کی صلاحیت ہونا یا جو دیکھنا اسے حفظ یعنی ریکارڈ کرنے کی صلاحیت ہونا پوشیدہ اشیاں یا کسی بھی شیعہ کی تلاش کے لیے کسی جگہ یا کسی بھی شیعہ کا انگ انگ بہت ہی باریک بینی سے چھان مارنا سکین کرنے والا الائین جس کو ہم پہلے بھی جان چکے ہیں الائین کہتے ہیں رنگوں کا ادراک کرنے والا یعنی دیکھنے والا دیکھنے کا زفرہ ناظرین زفرہ کا ترجمہ ناخن کا کیا جاتے ہیں عربی کا لفظ زفرہ استعمال ہوتا ہے ناخن کے لیے تمام کے تمام جانوروں کے کھروں پر خول کے لیے درندوں کے پنجے سپ وغیرہ ناخن پنجے کھروں خول سپ وغیرہ سمیت تمام مخلوقات میں اس طرح کی شیعہ کو زفر کہا جاتا ہے اور جب ہم اس میں اور فکر کریں تو ہم پر یہ بات بلکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ناہن ہوں پنجے ہوں سپ ہوں جانوروں کے کھروں کے خول ہوں بنیادی طور پر یہ سخت پلاسٹک ہے ہارڈ پلاسٹک اس لیے عربی میں زفرہ کہتے ہیں ہارڈ پلاسٹک کو یعنی اس مواد کو جس مواد سے ناہن وجود میں آتے ہیں ناہن کیا ہیں ناہن پلاسٹک ہے زفرہ کہتے ہیں کسی بھی شیعہ میں مخلوق پلاسٹک کو سہت پلاسٹک کو تو ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کا دیکھنے کا عالی ہوگا انتہائی آسانی سے دیکھنے والا بلکل سپاٹ بلکل صاف اتنا چمکدار کے بیچ سے اکس نظر آئے گس کا ریسے صاف کیا ہوا جیسے چمکتا ہوا شیشہ کچھ مٹا ہوا کسی شیعہ کو باریک بینی سے اور اس کے چپے چپے کو دے کر نقشے بنانے کی صلاحیت رکھنے والا یا جو دیکھے گا اس کو حفظ یعنی اپنے اندر محفوظ ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا اور پوشیدہ اشیاء کو دیکھنے یا کسی بھی شیعہ کی تلاش کے لیے کسی جگہ یا کسی بھی شیعہ کا انگ انگ بہت ہی باریک بینی سے چھان مارنے والا سکین کرنے والا اور اس پر چڑھا ہوگا یعنی اس پر ہوگا سہت پلاسٹک سہت پلاسٹک سے کبر ہوگا اس پر سہت پلاسٹک موجود ہوگا تو ناظرین آج جب ہم اپنے ارد ارد غور و فکر کریں اور دیکھیں کیا انسان کی خلق کردہ ایسی کوئی مخلوقات ہیں جن میں ایسی تمام باتیں موجود ہیں جن کا ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے کیا جب ہم غور و فکر کریں تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں ہاں بلکل ایسی تمام کی تمام مخلوقات موجود ہیں آج ایسے وہ تمام کے تمام آلات موجود ہیں جن میں ایسی آج ہم کیمروں کا نام دیتے ہیں یعنی کیمرے موبائلز میں موجود کیمرے جو بلکل سپارٹ ہیں چپٹے جتنے بھی ایسے آلات ہیں ان کا شیشہ ایسا چمکدار ہوتا ہے جیسے گزکر صاف کیا ہوا سب میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ جو دیکھتے ہیں اسے اپنے اندر ریکارڈ یعنی محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہی کیمروں کی مدد سے آج دنیا کے چپے چپے کو دیکھا جا رہا ہے انہی کیمروں کی مدد سے آج دنیا کے نقشے بنائے جاتے ہیں جہاں تاکہ جو دنیا کا جدید ترین نقشہ ہے اور مصدقہ ترین سب کا قابل اعتماد ترین جو نقشہ ہے اسے آج گوگل ارث کا نام دیا جاتا ہے گوگل ارث کہا جاتا ہے وہ بھی اسی دجال کی این سے بنایا گیا جو کہ دجال کے راس یعنی دجال کے انسان کی خلق کردہ مخلوقات کے بلان ترین مقام میں نصب ہے یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کی تصدیق ہوتی ہے آج ہم ایسی تمام مخلوقات یعنی انسان کی خلق کردہ ایسی تمام اشیاء کو دیکھ سکتے ہیں جو ایسے آلات ہیں جن سے دیکھنے کی صلاحیت ہے جن میں دیکھنے کی صلاحیت ہے جن سے بہت ہی بہت آسانی دیکھا جا سکتا ہے جو دنیا دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کے لیے دنیا دیکھنے کے لیے خفیہ کوشیدہ دیکھنے کے لیے رابطوں میں اندیروں میں دیکھنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں آج انسان ان تمام کے تمام آلات کو اپنے لیے مسیحہ تصور کرتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دجال یہ سب کا سب حیات الدنیا ہے یہ شیطان ہے آج انسان اسی شیطان کے خطوات کی اتباہ کر رہا ہے آج انسان اسی حیات الدنیا اس شیطان کے پیچھے پڑا ہوا اسی کو دنیا میں آنے کا مقصد تصور کر چکا ہے اور یہ بھول چکا ہے کہ وہ دنیا میں کس مقصد کے لیے بیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا یعنی دجال کا دیکھنے کا آلہ انتہائی آسانی سے دیکھنے کا آلہ گویا کہ باعتماد سیارہ ہوگا سیارہ یعنی ایک پلینٹ ہوگا جب ہم کائنات میں وہ فکر کریں تو سیارے کیا کر رہے ہیں ہر سیارہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے جیسے ہماری زمین ایک سیارہ ہے اور سورج کو اپنا محور بناتے ہوئے اس کے گرد گھوم رہی ہے بلکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کا دیکھنے کا عالی جو کہ انتہائی آسانی سے دیکھنے والا ہوگا وہ ایک سیارہ ہوگا یعنی وہ کسی شیعہ کو اپنا مرکز و محور بناتے ہوئے اس کے گرد اپنے مدار میں گھوم رہا ہوگا آج ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں کیا ایسی کوئی شیعہ موجود ہے کیا ایسی کوئی شیعہ انسان نے خلق کی کیا انسان کی مخلوقات انسان کی خلق کردہ مخلوقات انسان کی ایجادات میں کوئی ایسی ایجاد ہے جو گویا کہ بالکل ایک سیارے کی طرح ہے جو ایک سیارے کی طرح کسی بھی مقام کو اپنا مرکز و محور بنائے ہوئے اس کے گھوم رہا ہے اور اس کے ذریعے سے دیکھا جا رہا ہے اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے اور جب ہم غور و فکر کریں تو انسان حیران رہ جاتا ہے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے الفاظ کے این مطابق آج دجال کا انتہائی آسانی سے دیکھنے کا آلہ زمین کو اپنا محور بناتے ہوئے زمین کو اپنا محور بنائے ہوئے اس کے گرد بالکل اسی طرح گھوم رہا ہے گویا کہ وہ ایک سیارہ ہے ایک پلینٹ ہے آج اسے ہم سیٹلائٹ کا نام دیتے اسی سے آج پوری دنیا کے چپے چپے کو انتہائی آسانی سے دیکھا جا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساتھ ہوگا اس کے مثل جنت کے اور مثل آگ کے یعنی اس کے ساتھ بلکل ویسی اچھیا ہوں گی جیسی اچھیا یا 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 سہولتیں آساشیں آسانیا جنت میں ہوں گی اور اس کے ساتھ ہوگی اور اس کے ساتھ بلکل ایسی ہی شیعہ ہوگی جیسے کہ آگ ہوتی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے کہا اور اس کی جنت ہوگی غبار والے جو کہ دخان یعنی دعا ہوگا اور آگ ہوگی اس کی سرسبز باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے کہا اور ساتھ ہوگا اس کے مثل جنت کے اور مثل آگ کے اور جنت ہوگی اس کی غبار سے بری ہوئی جو کہ دعا ہوگا اور آگ اس کی سرسبز باغ ہوگی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال کی جنت میں جو بھی داہل ہوگا حقیقت میں وہ آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا اور جو دجال کی آگ میں کودے گا تو آخرت میں اللہ سبحانہ وطلہ اسے جنت میں داہل کرے اس کا ایک پہلو تو یہ ہے لیکن اس کے علاوہ دنیا میں بھی دجال کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی حقیقت میں دنویں سے بری ہوئی جنت کسے کہتے ہیں آسائشیں سہولتیں اور آرام دے جگہ جہاں انسان کی خواہشات کی تکمیل ہو جو انسان چاہے اسے حاصل ہو جائے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو جنت کا منظر پیش کر رہی ہے انسان جو چاہتا ہے اسے حاصل ہو رہا ہے ترہ ترہ کی آسائشیں سہولتیں آسانیا میسر ہیں آرام بہت ہے دل لبا دینے والی مزین اشیاء ہیں لیکن یہ جنت پوری کی پوری جنت دھویں سے بری ہوئی ہے اور اسی دھویں کی وجہ سے لا تعداد بیماریاں حادثات توفان زلزلے اور مسیبتوں سے انسان گرا ہوا کیون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے الفاظ کے این مطابق آج جن معاشروں جن سوسائٹوں کو انسان اپنے لئے جنت تصور کیے ہوئے ہیں آسائشیں سہولتیں آرام سے بری ہوئی جگہیں تصور کرتا ہے وہ دھویں سے بری ہوئی ہیں اور دھویں کی ویعہ سے جہنم کا منظر پیش کر رہی ہیں اور ہم اپنے آنکھوں سے یہ مناظر آج دیکھ سکتے ہیں اور جہاں آگ برسائی جا رہی ہے وہ جگہیں صرف اور صرف وہی ہیں جو فطرت پر ہیں جو حقیقتاً سرسبز باغ ہیں ایسے لوگوں کو آج چن چن کر مارا جا رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دین فطرت ہے اور فطرت پر قائم ہونا ہے ہم فطرت پر قائم ہونا چاہتے ہیں دنیا کو فطرت پر قائم کرنا چاہتے ہیں اسی دجال کی جنت کے بارے میں چند خبریں آپ کے سامنے صبح دجال دجال کی جنت یعنی جدید سہولتوں آسائشوں آسانیوں سے مزین یہ جدید ترین معاشرے جو کہ دجال کی جنت ہے لیکن در حقیقت وہ جہنم ہے وہ جنت نہیں ہے انسان اسے جنت سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ جنت نہیں حقیقت کیا ہے حقیقتاً وہ جہنم ہے دوئے سے بری ہوئی جس دوئے کی وجہ سے لا تعداد بیماریاں اچانک امواد کی شرع بہت زیادہ بے چینی بے سکونی بے اتمینانی ہر طرف باغم باغ پریشانیاں ترہ ترہ کے مسائب لیکن اس کے باوجود اقصریت کو یہ سب نظر ہی نہیں آتا وہ انہی معاشروں میں رہنے کے خواب دیکھتے ہیں اور انہیں یہ معاشرے جنت نظر آتے ہیں حالانکہ یہ نہ صرف دوکہ ہے بلکہ اس کی حقیقت دنیا میں بھی جہنم اور آخرت میں بھی جہنم ہے تجال کی جہنم ظاہرن دنیا میں دجال کے جہنم میں بہت سختیاں ہیں دجال کے جہنم ہر وہ جگہ ہے جو فطرت پر ہے جہاں یہ ایجادات موجود نہیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود نہیں تھی اور آج دنیا میں موجود ہیں ایسی جگہ حقیقتاً سرسبز باغات اور خامیوں نکائس و بیماریوں سے پاک ہیں یوں وہ حقیقتاً دنیا میں بھی سرسبز باغات جنت اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے اور اس کے علاوہ ہر وہ جگہ جہاں دین قائم ہو وہ دجال کی جہنم ہے دجال کی آگ ہے یہاں یعنی وہاں آگ برسائی جائے گی دین اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں واضح کر دیا کہ دین کیا ہے دین ہے فطرت پر قائم ہونا جہاں دین قائم کیا جائے گا یعنی جس جگہ کو فطرت پر لایا جائے گا تو شیاطین اور اولیاء شیاطین کو اس سے بہت تکلیف ہوگی یوں وہ علاقہ ہر لحاظ سے جہنم کا منظر پیش کرے گا اس میں سختیاں آزمائشیں آگ و بارود کی بارش ہوگی لیکن در حقیقت وہ دنیا میں ایک آزمائش ہوگی جس کے بدلے مومن کے درجات بلند ہوں گے اور وہی درجہ وہ آخرت میں پا لے گا یوں دجال کی جنت حقیقت میں آخرت میں جنت اور بلند درجات کا حصول ہے نہ کہ حقیقتاں جہنم موسیقی 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 موسیقی